دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسام اور مزورم کے بیچ میں جو بیوات چل رہا ہے اس میں گلتی کس کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسام پولیس نے محلاؤں تک کو نہیں چھوڑا ایک نے تو دیکھئے دیکھئے بھاگ کے دیکھئے کیمرہ آف کرنے کے لیے بھی کہا تھا کیونکہ کسی کو بتا نہ چلے اور اسام کے منتری نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ ہماری طرف سے گولی نہیں چلی لیکن میں آپ کو بتاؤں گا گولی چلی تھی یا نہیں اور پہلے گولی کس نے چلایا وہ بھی دیکھئے ابھی جو آپ نے گولی کی آواز سنی تھی وہ آسام پولیس نے چلائی تھی اور اس کا پکتہ ثبوت آپ یہ دیکھئے جیسے کہ آپ نے سنا کی خود آسام پولیس نے کہا پہلی گولی ہماری طرف سے چلی تھی اس میں کوئی دھوڑا ہی نہیں ہے کہ پہلی گولی آسام پولیس سے ہی چلی تھی ایک بار پھر سنیے اور دیکھئے اس جوان لڑکے نے بھی چلا چلا کے کہا کہ آسام نے فائرنگ کی ہے آسام نے پہلے فائرنگ کی ہے بیچارے نے اپنی جان بچاتے بچاتے سچ بول دی سبوت بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جب انڈیا ٹی وی کے سمواد داتا نے جب لیلہ پور کے ایک جوان سے پوچھا تو انہوں نے ایسا کہا سنیے اور دیکھئے پہلے آسام کے لوگوں نے وہاں جا کر گھروں کو کھالی کروایا جس کے بعد یہ گستہ بڑھکا یہ خود آسام کے ایک جوان نے کہا ہے پھر سے ایک بار دکھاتا ہوں سنیے کیا ہوا گولے ہوا تھا آدمی بھی مور چکا ہے اور ہم لوگا سابلک جو ہے اس کا اوپر میں بھی گولے لگ چکا ہے اچھا کل ہوا کیا تھا پہلے بھی جھگڑا تو رہا ہے پہلے تو کبھی فائرنگ نے پہلی بار ایسا ہوا ہاں پہلی بار فائرنگ ہو چکا ہے اس کا پہلے جھگڑا ہوا تھا لیکن ان لوگا جو گھر ہے وہ در خالی کیا ہے آسام کے لوگوں نے گھر کو کھالی کروایا اور دنگا شروع ہو گیا اس جھگڑے کی ذمہ داری پوری کی پوری آسام کو لینی چاہیے اس مزو جوان کو بھی آسام کی گولی لگی تھی اب یہ اسپطال میں ہے علاج چل رہا ہے اس بیچارے کی کیا گلتی تھی بس اپنی زمین بچانے کے لیے نکلے تھے اور اس میں کوئی گلت بات نہیں ہے انہوں نے جو کیا ان کی ڈیوٹی تھی ان کا دھرم تھا اور جب فائرنگ چل رہی تھی تو مزورم کے پولیس افسر 2IC نے کیا کہا سنیے اور دیکھے مزورم پولیس کے افسر نے ان کو اپنی جان بچانے کے لیے واپس جانے کا موقع بھی دیا انسانیت دکھائی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گلتی کس کی تھی پہلی گولی کس نے چلائی سیما کو پار کر کے کون کس کے اندر گھوسا جھکڑے کس نے شروع کی یہ آپ کو تے کرنا ہے ہمیشہ مزورم کو دوشی ٹھہرایا جاتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ مزورم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا اور نہ ہی چاہے گا لیکن ہمارے گھر کے اندر بنا دروازہ کھٹ کھٹائے گھوسے گا تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا ہم اپنی زمین اور عزت بچانے کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں تو پہلے عسام کے لوگوں نے وہاں جا کر گھروں کو کھالی کروایا جس کے بعد یہ گھسہ بڑھکا تو پہلے عسام کے لوگوں نے وہاں جا کر گھروں کو کھالی کروایا جس کے بعد یہ گھسہ بڑھکا